ویلکم ٹو ایس ایسی میڈی جی گورنمنٹ جوب کا نام سنتا ہے ایک بھوکال ٹائپ کی چیز کریئٹ ہو جاتی ہے ہمارے مائنڈ میں تو اس ویڈیو میں ہم آج اسی بارے میں بات کریں گے کہ دو ہزار بائیس میں یا آنے والے وقت میں آپ کو گورنمنٹ جوب ٹارگیٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور یہ ویڈیو سبھی ایسپائرینٹس کے لئے اگر آپ گورنمنٹ جوب کی تیاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ جوب ہو چاہے ہوئے ایس ایس سی ہو ریلوے ہو یا بینکنگ ہو یا آپ آلیڈی پرپریشن کر رہے ہیں یا آپ آلیڈی پرپریشن کرتے ہوئے آپ کو تین چار سال پانچ سال ہو چکے ہیں اور آپ کا سیلیکسن نہیں ہوا ہے تو کیا کیا پوسیبلیٹی سے لائف میں اگر آپ کا سیلیکسن نہیں ہوا ہے تب آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے پرپریشن کی ہے تو اس کے آدھار پر یا آپ پرپریشن کرنے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں گورنمنٹ جوب کے لئے تو آپ ساتھ میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اگر آپ گورنمنٹ جوب کرنی ہے تو کس آدھار پر کرنی ہے اس کے ساتھ کیا کیا آپ کو پلان بھی تیار کرنا ہے ہے اور کن چیزوں کو ساتھ میں لے کر آپ کو چلنا ہے اس بدلے ہوئے ماحول کے حساب سے بدلے ہوئے سمیں کے حساب سے جو یہ یہ ایرا آ رہا ہے جو یہ وقت آ رہا ہے وہ پورا کا پورا ایڈوانس ٹیکنالوجی یوں گئے تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ کنسیڈر کریں گے تو آپ ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو کہیں بھی کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں یا دوسرے جو یوٹیوب چینل پہ بہت سارے لوگ پڑھا رہے ہیں وہ لوگ نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کا ایک اور ماتر ایک لقش ہے کسی بھی طرح سے پیسے کریٹ کرنا بیجنس کریٹ کرنا ہے تو ساری ریالٹی وہ آپ کو نہیں بتائیں گے اگر ہم گورنمنٹ جوب کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ جو گورنمنٹ جوب یہ سب ہے یہ نام سنتے ہی سب سے پہلے آتا ہے ہمیں یاد وہ ہے اتر بھارت اتر بھارت مطلب پورا نورس انڈیا نورس انڈیا اس کی چپیٹ میں باقی ساؤتھ انڈیا کی بات کریں یا ایفٹ انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر گورنمنٹ جوب کا اتنا کریز نہیں ہے اب گورنمنٹ جوب کے پیچھے کا کارن جو ہے کئی کارن ہے کچھ پوزیٹیو کارن ہے کچھ نیگیٹیو کارن ہے خاص کر کے اتر بھارت میں ایک طرح کی سیکرٹی آپ کو مل جاتی ہے ایسا سوچتے ہیں لوگ کئی کچھ لوگ بھوکال ماننے کے لیے کوئی گورنمنٹ جوب کرتے ہیں تو یہ سارے کارن ہے جس کی آج کے وقت میں کوئی بھی ویلیو نہیں رہ گئی ہے اب ہم بات آت کرتے ہیں سیدھا مدے پہ کچھ ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں کچھ آکڑے دیکھتے ہیں کی پچھلے کچھ ورسوں میں گورنمنٹ جوب کی حالت کیا ہوئی ہے اور آنے والا فیوچر کیا ہے سرکار کی کیا اس کے اوپر کیا سوچ ہے سرکار کس دشتہ میں ہم کو پہلے سے چاہیے سندذہ دے رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسے سی سی جیل کی ایسے سی کی گورنمنٹ جوب خاص کر کے انڈیا میں ایسے بہت سارے گورنمنٹ جواب ہے لیکن خاص کر کے جو گورنمنٹ جواب ہیں اُس کو تین سیکشن میں پہلی ہے ایسے سی دوسری ہے ریلویر تیسری ہے بینک اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ والی گورنمنٹ جوب ہیں ملکو میں زیاس سبار کی الگ ویکنسی نکلتی ہے ایٹومک ریسرس سینٹر کی الگ ویکنسی نکلتی ہے اس میں بھی ڈی سی ڈی سی یہ ساری ویکنسی نکلتی رہتی ہے لیکن جو اوڑرال بڑی organization انڈیا میں وہ ماتر اور ماتر تین organization ہے پہلا ایسے سی دوسرا railway اور تیسرا ہے بینک آگر ہم ایسے سی کی بات کریں تو ایسے سی میں مکھے روپ سے پانچ پرچھا کنڈٹ کراتی کرائی جاتی ہے جو اس میں موسٹ آف سبھی ایسے سٹوڈینٹس ایلیجیبل ہوتا ہے جو کی ٹین پاس ٹویل جیسے ایم ٹی ایسے پاس پہ باقی ٹویلس پاس اگریجیوشن پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسے سی جنیر انجینئر کی ایجامنیسن بھی ہوتی ہے جس میں جس میں ڈیپلومہ والے انجنگ والے ایلیجیبل ہوتے ہیں تو ایسے سی 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 پیو ایم ٹی ایسے کنوگرافر یہ پریچھا ہے اب ہم بات کریں اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کے ڈیٹا کی ہم بات کریں تو ہمارے سامنے یہ چیز نکل کے آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوا ایک وقت تھا دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ میں اور آج یہ وقت ہے دو ہزار اکیس دو ہزار بارہ میں ایسے سی یا دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار چودہ تک ایسے سی میں ہر سال نکلتی تھی لگبک اٹھارہ ہزار کے آس پاس ویکنسی اور اس سمیں جو کٹ آف تھا کٹ آف بہت ہی کم رہتا تھا نام مطلب کا کٹ آف جاتا تھا جنرل کیٹیگری کا نائنٹی ٹو مارکس اور کٹ آف پر بھی اگر آپ کوالی فائی کر جاتے تھے تو آپ کا سیلیکشن ہو جاتا تھا اور وہیں ایک وقت ہے دو ہزار اکیس جہاں پر ایسے سی میں نکلتی ہے ماتر آٹھ ہزار ویکنسی اور یہاں پہ جو یہ آٹھ ہزار ویکنسی ہے اس کے وقت کریں گے آٹھ ہزار ویکنسی یہ جو نکلتی ہے اور یہاں پہ جا رہا ہے کٹ آف جا رہا ہے ون فیفٹی کے آس پاس اور یہاں پر بھی اگر آپ کا ون فیفٹی سکور ہے ون سکسٹی سکور ہے تو آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا اگر آپ کو سیلیکشن چاہیے تو کم سے کم آپ کو کتنا سکور کرنا ہے کم سے کم آپ کو ون سیونٹی پلس اگر آپ کے مارک سے پری میں تب جا کر آپ کا کہیں سیلیکشن ہوگا میں یہ کٹ آف کی بات نہیں کر رہا ہوں دو سو میں سے جو آپ کا جو رو سکور ہونا چاہیے اس کی بات کر رہا ہوں تو ون سیونٹی کے آس پاس آپ کا اگر مارک سے دو سو میں سے تب جا کر آپ کا کہیں سیلیکشن ہو سکتا ہے فائنل سٹیس پر فائنل سیلیکشن اس کی بھی کوئی گیرنٹی نہیں ہے تو اس لیول پہ ویکنسی یہاں پر گھٹ گئی ہے اور کٹ آف انکریز ہو گیا ہے ساتھ ساتھ میں دوسری ایک شکورو بات جو ادھیک تawl نئے dye 거 LEGO coo پتہ نہیں ہوتی ہے جب بھی ویکنسی آئے کی ایس ای میں تو میں بتایا جائے گا کی اس با آٹھ ہزار ساتھ ہزار اسی رینز میں آنے والے اس بار کو چھ ہزار ہی دے گئی تھی تو یہ جو آٹھ ہزار ویکنسی یہ ماتر اور ماتر دکھاوا ہوتیے یہ ماتر اور ماتر دکھاوا ہوتی ہے ہو تا ہے میں یہاں پر آٹھ ہزار ویکنسی نہیں ہوتی یہاں پر آدھی کی آدھی ویکنسی ہوتی ہے یہاں پر لگ بھگ چار ہزار سے بھی کم ویکنسی ہوتی ہے چار ہزار سے بھی کم ویکنسی یہاں پر ہوتی ہے اس کا کاراں کیا کی ایس ایسی میں نہیں ہے کیا ویٹنگ لیسٹ ویٹنگ لیسٹ نہ ہونے کے کاراں جس جو پریویس ایکزامنیسن میں کو اپیئر ہوتے ہیں وہ سارے کانڈیڈیٹ بار بار پہچھا کو دیتے رہتے ہیں اور آدھے سے زیادہ candidate joining لینے کے ان کو جو مند چاہی پوسٹ نہیں ملتی ہے تو وہ لوگ join نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ join کرنے کے بعد کسی نہ کسی کارن سے وہ چھوڑ دیتا ہے کسی کو اپنا location نہیں ملتا تو وہ لوگ چھوڑ دیتا ہے تو یہاں پر بہت ساری vacancy جو ہے vacant رہ جاتی ہیں بہت ساری سیٹے vacant رہ جاتی ہیں اور waiting list نہ ہونے کے کارن وہاں پر پھر سے ان کو جو لوگ waiting میں ہوتے ہیں ان کو بھرا نہیں جاتا ہے تو وہ ساری سیٹے vacant ہوتی ہے اور اسی کو ایسے سی کیا کرتی ہے نیکسٹ ایئر ایجا ویکنسی ہم کو پکڑا دیتی یہاں پر نئی جو کا کریشن نہیں ہو رہا ہے سیم چیز فولو ہو رہی ہے ایسے سی سی جیل سی ایچ سل سی پی او ایم ٹی او سو سٹینو گرافر میں سب میں یہی حال ہے سب میں یہی چیز فول ہو رہی کہیں بھی waiting list نہیں ہے اور دوسرا سب سے بڑا problem ہے کہ ایسے سی میں ایک examination کو complete کرنے میں لگ بھگ لگ بھگ تین سے پانچ سال ایوریج لگ جاتے ہیں یہاں پر notification آنے کا اگزامنیسن ہونے conduct کرانے کا result دینے کا اس کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے ایسے سی سی جیل دو ہزار انیس پر چل رہا ہے court case اور دو ہزار فترہ پر بھی court case یہ سیم چیز ہو چکا ہے تو یہاں پر کئی اب یہاں پر دو ہزار انیس کا future اٹکا ہے کیا فری سے ری ایجامنیسن بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے سٹوڈینٹس ایک ٹائم کے بعد فرسٹیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ بھی کوئی کام کرنے جائیں گے کبھی بھی اور ایک پور سٹارٹنگ میں ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ جب بھی کسی جامنیسن کی تیاری کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جنون ہوتا ہے جو ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت بیٹھتا جائے گا ایک سال بیٹھا ڈیرھ سال بیٹھا دو سال تین سال ویسے ہی ویسے کیا ہوگا کہ آپ اندر سے ٹوٹھتے چلے جاتے ہیں آپ کی ایفیسینس اتنی نہیں رہ جاتی آپ چاہا کر بھی اگر آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو کر پڑھتے رہے پڑھیں پڑھیں گے آپ کے اندر ایک ڈی موٹیویسن کہیں نہ کہیں رہے گا آپ اتنی زیادہ انرجی نہیں دکھا پائیں گے آپ اندر سے ٹوٹھتے چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں انسان کو اندر سے خوکھلا کرتی جاتی ہے فیجیکلی اور مینٹلی دونوں طرح دونوں طرح سے تو جو یہ ڈیلے ہو رہا ہے اتنا اورول چیزیں جو ایس ایسی میں چل رہی ہے یہ ایک ایسپائرنٹس کو اندر سے ہی توڑ دیتی ہے اس کے علاوہ اس کے کارن اور دوسرا چیز کیا ہوتی ہے اگر آپ اس ایس ایسی کے معای جان میں علج گئے ہیں گورنمنٹ جوب کے تو یہاں پر ہوگا کیا دوسری ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے دو تین سال چار سال دے دیا اس کے بعد آپ کو کو لگے گا کی اس کے علاوہ باہر کوئی دنیا نہیں کیونکہ باہر کہیں آپ کو جوب کرنے کے لیے آپ کے پاس چاہیے کوئی نہ کوئی سکیل اور آپ نے جو یہ تیاری کی ہے یہ سکیل میں کاؤنٹ نہیں ہوتا یہ کاؤنٹ ہوگا ایک جگہ آپ یہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں اچھے لائپ جی سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بات میں بتاؤں گا یا کسی اور ویڈیو بتاؤں گا یا لاسٹ میں تھوڑا بتاؤں گا لیکن ہم بات کر رہے ہیں جو ماس پوپلیس ادھکتر لوگ ان کی بات کر رہے ہیں جو بیسک لیول پہ جو بڑے تعداد میں لوگ ان کی بات کر رہا تو یہ ساری چیزیں سکیل میں کہیں کام نہیں آتی ہیں آپ کو کہیں جوب نہیں ملے گی اس آدھر پر کی آپ نے تیاری کیا اور آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے اور جوب ملنا بھی آج کے ٹائم پہ کافی ادھا مشکل ہیں آپ جوب کہیں کرنے جائیں گے تو کافی آپ کو بہت ہی بیسک پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار اس طرح کی جوب ملے گی اور اس میں کوئی فیوچر گروتھ نہیں ہوتی ہوتی ہے آپ وہیں پہ اٹھ کے رہے جائیں گے تو سب سے بڑا پروبلم یہ ہے اس سی میں اس سی کی پریچھائیں میں ویکنسی تو کم ہوئی ہیں گورنمنٹ جوب میں اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ سسٹم بد سے بتر ہو چکا ہے دوسری بات کرتے ہیں ریلوے کی اب تھوڑا فٹا فٹ چیزوں کو سمجھاتا ہوں میں ریلوے میں جو مکھیتہ تین پرکار کی ویکنسی آتی ہے آر آر بی اینٹی پی سی گروپ ڈی اور آر آر بی ٹیکنسی نا لوکو پائلٹ اس کے علاوہ جونئر انجینئر سینئر انجینئر کی ویکنسی آتی تھی سینئر انجینئر کی ویکنسی کو ریلوے نے اوفیشلی نوٹیس نکال کر ختم کر دیا اب خالی جونئر انجینئر کے ویکنسی آتی ہے وہ بھی ایک بار آئی تھی اس کی ریکروپنٹ پروسس ہو گئی ہے جو جس میں گریجیویشن کمپلیٹ ہوتا ہے ایسے جنرل کینڈیٹ اس کے لئے تین پرکار کی ویکنسی ہے اینٹی پی سی گروپ ڈی اور لوکو پائلٹ لیکن آپ یہاں پر بھی حال دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے آہ دیس کی سب سے بڑی اورگینائیسن ہے جو جوب کرتی ہے اور گروپ ڈی کی ایک ویکنسی کمپلیٹ ہو چکی ہے لوگوں مل چکی ہے لیکن جو ایسے پریچھائے کمپلیٹ کرانا دور کی بات ہے ابھی تک جو ٹائر ون کمکر کر کرائے گیا ہے نٹی پی سی کا ٹائر ون کمپلیٹ کرائے گیا تھا جب ہم نے ٹوٹر کیمپین کیا اس کے بعد ٹائر کی ڈیٹ دے گئی ہے جب ہم نے ٹوٹر کیمپین کیا تو یہاں پر گورنمنٹ دکھیں پریچھائے کنڈرٹ کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے گورنمنٹ کے لئے ان کے پاس ساری مصنیری ہے سب کچھ ہے پورا فنڈ ہے لیکن گورنمنٹ کی ہی پڑھڑا ہے ایسے سی اور ریلوے دونوں میں یہاں پر پریچھائیں لی جارہی ہیں لیکن ان کی ڈیٹ نہیں دی جارہی پریچھائے مطلب فارم نکالے جارہے ہیں لیکن ڈیٹ نہیں دی جارے پریچھائے کنڈرٹ نہیں کرائی جارہی ہیں اور جب الیکشن آتا ہے تب وہ پریچھائے کنڈرٹ کرائیں گے جب الیکشن آئے گا تب وہ جوننگ دیں گے تو اس ہزارہ کب ہوکال مچایا جارہا ہے گورنمنٹ کے دورہ وہ یہ ہم بینکنگ کی بھی بات کریں تو دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ تیرہ اس جمعہ میں بینکنگ میں آتی تھی بیالیس ہزار ویکنسی اور اب بینکنگ میں رہ گیا ماتر کہیں دو ہزار ویکنسی آ رہی کہیں آٹھ ہزار کہیں چار ہزار کہیں پانچ ہزار اس طرح کی ویکنسی آ رہی ہے بینکنگ میں تو آپ اگر آپ آورال بات کریں گے ایسے سی کی بینکنگ کی ریلوے کی تو یہاں پر سب جگہ ویکنسی کو کیا کیا جا رہا ڈاؤن کیا جا رہا ہے ویکنسی ہمیں ایسا گھٹائی جا رہی ہے اور اگر آپ پیکٹیکل یہ ہو تو ہی ہوگی تھیریٹیکل والی چیزیں جو ابھی تک ہمارے سامنے جو ہم سب دیکھتے ہیں اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں پریکٹیکل چیزوں کی اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پریکٹیکل چیزوں کی ہم پہلے ایسے سی کی بات کرتے ہیں تکہ ایسے سی ٹیکس میں اگر آپ کسی کو بھی جانتے ہیں کوئی بھی ٹیکس ہے اسسسٹینң دارے تو آپ کو ایک ریالیٹی وہاں پتا چلے گی کہ ہمارہ کرسکتہ سب سے لو پوسٹ ہے سب سے لو پوسٹ ہے اگر آپ قوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو اسسسٹنٹ ملے گا اب جو ٹیکس اسسٹنٹ کی ویکنسی بھی آ رہی ہے نا یہ گورمنٹ کو مجبوری میں نکالنا پڑ رہا ہے یہ گورمنٹ کو کیا مجبوری میں نکالنا پڑ ریالیٹی دیکھ جائے تو ٹیکس اسسٹنٹ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی میرے دوست ٹیکس اسسٹنٹ ہے ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ گو دیپارٹمنٹ میں کوئی بھی کام نہیں ہے کوئی بھی ورک نہیں ہے وہ دن بھر ایسے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ چیزیں پوری آن لائن ہو چکی ہیں آئی ٹی فیشل انٹیلیجنس آ گیا ہے تو وہاں پر ہیومن کی ریکوائرمنٹ کافی ادھر کم ہو گئی ہے اور اگر آج ٹیکس اسیسٹنٹ جتنے بھی ان کو گورنمنٹ اگر نکال دیں تو گورنمنٹ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کا کوئی بھی کام نہیں رکے گا جو تھوٹی چھوٹی موٹی ویکنسی نکل بھی رہی ہے وہ گورنمنٹ سمجھ لیجئے آپ کے اوپر احسان کر رہی ہے ویکنسی نکال کر کیونکہ اگر گراؤنڈ لیور پہ ریالیٹی دیکھے جائے تو کوئی بھی کام نہیں رہ گیا ہے ٹیکس اسیسٹنٹ کا اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ پورے تو ہر جگہ ڈپارٹمنٹ میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی بھی ہو وہاں پر اے آئی مطلب آرٹی فیشل انٹیلیجنس ہاں بھی ہوتا جا رہا ہے جہاں پر ہیومن لوگوں کی ریکوائرمنٹ کم ہو گئی ہے یہی حال ہے بینکنگ میں بینکنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا پیسہ ڈالنے کی مسین پیسہ نکالنے کی مسین پاس بک کو پرنٹ کرانے کی مسین چیک بک کو لینے والی مسین تو یہ سارے جو مسینے ابھی تک آ چکی ہیں ان سبھی 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 جو کے لیے پہلے ہوتے تھے ہیومن ایک ایک ایمپلوئی وہاں پر رکھے جاتے تھے لیکن مسینی کرن کے قرارن آرٹی فیشل انٹیلیجنس کے قرارن اب ہیومن کی ریکوائرمنٹ ساری کم ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں بینکنگ کا سسٹم اتنا ایڈوانس ہونے جا رہا ہے اور گورنمنٹ ایسا کام کرنے جاری کی یہاں پر کم سے کم لوگوں کو رکھا جا سکے سارا کا سارا چیزیں آٹومیٹک کی جا سکے اور سب سے دوسرا ریلوے کی سب سے بڑی اب پروبلم کیا ہوگئے کی پہلے ریلوے میں کیا ہوتا تھا گروب ڈی کے وہاں نکلتی تھی لیکن اب حال ہی میں کچھ مہینوں پہلے ریلوے اگر یوزنہ لونچ کیا ریل وکاسی ہوگیا اب پر آنے والاست میں کے لے لگی سر نہیں نکلتی تھی گروب ڈی لاکھوں یوٹھ کو کیا کرے گی اور ان کو کونٹیکچول بیجیس پہ ہائر کرے گی پانچ ہزار دس ہزار آٹھ ہزار پندرہ آزار جو بھی ہوگا اس کے حساب سے ہائر کرے گی ان کو ٹریننگ دے گی سکھیل سکھائے گی اور وہاں پہ ان کو ایمپلوئیمنٹ کر دے گی مطلب جو جس طرح سے ایک آئی ٹی آئی کرنے کے بعد سٹوڈنٹس کو جو سیلری ملتی ہے پانچ ہزار سے لے کر دس پندرہ بیس ہزار تک کی اس لیول پر ریکروٹمنٹ کی جائے گی جو گورنمنٹ جو والا جو کونسپٹ ہے ریلوئے ختم کرنے جاری ایسا ریلوے نے افیسلی نوٹس نکال کر اور نیوش میں الگ الگ منتریوں نے سب کہہ دیا تھا تو آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ آپ کے سامنے پورا ڈیٹا آ گیا گورنمنٹ جوب انڈیا کی آنے والے وقت میں چیزیں کیا ہونے والی ہیں تو ہمیں ساپ ساپ سندیس مل رہا ہے اور دیکھیں ایسا سی اور ریلوے کا جو سیسٹم خراب ہے نا یہاں پر گورنمنٹ کا سدھا سدھا سنکیت یہ ہے کہ گورنمنٹ خود چاہتی ہے کہ آپ گورنمنٹ جوب کی تیاری مت کیجئے آنے والا فیچر اس لیے جان مجھ کے سیسٹم کو خراب کر رہے ہیں اگر یہ چاہتے تو سیسٹم ایسا سیسٹم اتنا خراب نہیں ہوتا ریلوے کا سیسٹم بھی اتنا خراب نہیں ہوتا لیکن گو آپ نے دیکھا ہو کہ ساری چیزیں جو پی ایسی میں کبھی پیپر لکھ نہیں ہوتا لیکن ایسا سی ریلو پیپر لکھ ہوتا ہے ٹائم سے پریشہ کنڈکٹ نہیں کرا جاتی ہیں تو یہ سب گورنمنٹ کا صاف انڈکیسن ہے آنے والے وقت کے لیے اور دوسرا ہے وقت جس طرح سے بدلتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہا ہے چیزیں آن لائن ہوگی تو جو گورنمنٹ جوب ہے وہ کم ہوتی چلی جائیں گی یہ جو چیزیں میں نے بات کی ہے ہنڈیٹ پرسن سہیں ہیں لیکن یہاں پر ایک کنڈیسن ہے یہ سب چیزیں ہو جو ہوں گی بی جے پی جو بی جے پی گورنمنٹ ہے سینٹر میں اس کے اساس انکال میں کیونکہ ان کی پہلے سے پولیسی رہتی ہے کہ گورنمنٹ جوب کو بہت ہی کم دیتے ہیں ہر چیز کا پرائیوٹائیزن کرتے ہیں اور اگر دو ہزار چوبیس میں اگر گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے اگر کانگریس آگئی یا کوئی دوسری بھی گورنمنٹ آگئی اگر کانگریس آگئی کانگریس کے آنے کے چانس اگر بی جے پی کوئی ٹکر دے سکتا ہے سینٹر پہ تو کانگریس ہے اگر کانگریس آتی ہے تو یہ جو گورنمنٹ جوب کی جو ویکنسی سے یہ پھر سے بھر سکتی ہیں لیکن اگر بی جے پی واپس ریپیٹ کرتی ہے تو آپ سمجھ لیجی جو چھوٹی موٹی ویکنسی بچی بھی ہے وہ ختم ہو جائیں گی اب کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ پولٹیکل بات تو بارے میں بات کرے کی سپورٹ کرتے ہیں یا اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے میں اس میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو خالی ایک ریالیٹی بتا رہا ہوں یہ ایک بات ہوگی اب مین چیز پر آتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جوب کی تیاری نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلی بار اگر آپ فریسر ہیں اب اگر آپ فریسر مطلب آپ نے ابھی حال گریجویشن گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے اور آپ یہ سوچ رہے کہ میں گورنمنٹ جو کی تیاری کروں یا نہ کروں تو یہاں پر دو چیزیں اگر آپ نے گریجویشن کیا ہے کس میں کسی بھی ٹیکنیکل فیلڈ میں مطلب آپ نے بیٹک کیا ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ٹیکنیکل ڈگری ہے تو میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ آپ فول ٹائم گورنمنٹ جو کے لیے ڈیڈیکیشن مت دیجئے آپ اپنی جوب کرتی لیجئے کوئی بھی ایک جوب لے لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی گورنمنٹ جوب کی تیاری کرنی ہے تو وہ آپ ساتھ ساتھ کر دیئے آج کے ٹائم پر چیزیں جو material ہیں وہ available ہے online اور اگر چار پانچ گھنٹہ بھی آپ manage کر لیتے ہیں محنت کرنی پڑے گی آپ کو تو آپ گورنمنٹ جوب کو آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ کے اگر آپ جوب کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کا ایک future secure رہے گا آپ کے پاس پلان بھی تیار رہے گا اگر آپ کی گورنمنٹ جوب نہیں بھی لگی تو آپ کے پاس دوسرا پلان بھی تیار ہے اور دوسری چیز آپ کے اندر ایک positivity رہے گی اگر آپ بیٹے کیے ہیں اگر آپ گورنمنٹ جوب بیٹے چھو مطلب کسی بھی تیاری کے بینا مطلب کوئی بھی نوکری کے بینا گورنمنٹ جوب میں آتے ہیں تو یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ کا selection نہیں ہوا کچھ ٹائم تک تو آپ فرسٹڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کو کے بیٹے کمپنیوں میں جانا ہے تو آپ کے جو تین چار سال کا gap آ جائے گا یہ آپ کے لئے بہت بڑا پروبلم پرکت ہو جائے گا کوئیت جوب نہیں ملے گی اب یہ ہوگے جس کے باس ٹیکنیکل ڈگری ہے دوسرا جس کے پاس کوئی بھی ٹیکنیکل ڈگری نہیں کسی نے بی یہ کیا ہے تو یہ کوئی ٹیکنیکل ڈگری میں نہیں ہے تک کسی ڈبی کم کیا ہے تو یہ کوئی ٹیکنیکل ڈگری میں نہیں ہے نہیں ہی آتا ہے تو بی ایسا نہیں کی بی کو میں بہت جو باویلے بھی کم اب یہ بی میں بھی جو آویلیبل ہے بہت ہی لیکن بھڑی ہی کم تو اگر آپ نے کوئی نون ٹیکنیکل ڈگری کی ہے تو آپ ایک بار کچھ ٹائم کے لیے گورنمنٹ جو کو فول ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کا کچھ سال کا گے پڑتا ہے نون ٹیکنیکل فیلم میں تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں آگی انڈسٹری میں کہیں جانے کہ آپ اتنے سال تک کیا کی ہے نون ٹیکنیکل فیلم میں ایسا ہوتا ہے اور اگر آپ چھوٹی موٹی جوب کے ساتھ یا کچھ بیزنیس کے ساتھ آپ کے اندر کوئی آئیڈیا ہے اس کے ساتھ اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن آج کے وقت میں اگر میں آپ کو ایڈوائیس دوں اگر آپ نے ٹیکنیکل ڈگری لی ہے تو بھول کر بھی فول ٹائم مت دینا گورنمنٹ جو کو اگر آپ بہت زیادہ کونفیڈنس نہیں ہے اپنے خود کو لے کر تو اور اگر آپ نے نون ٹیک ڈگری کی ہے تو آپ یا تو فول ٹائم کو سمیں ایک دو سال کے لیے دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ جوب کے ساتھ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آنے والے وقت میں گورنمنٹ جو کا فیوچر بہت ہی خراب ہے اگر گورنمنٹ ریپیٹ کرتی ہے تو اور دوسری بات اب ان سٹوڈنس کے لیے جو اگر آپ کا چار پانچ سال سے سیلیکشن نہیں ہوا ہے تو یہاں پر سب سے بڑی پروبلم ابھی یہ ہے کہ جو اگر اگر آپ کا چار پانچ سال سے سیلیکشن نہیں ہوا ہے اور آپ نے فول ٹائم دیا ہے تو یہاں پر آپ کو سب سے پہ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بیچ چکا ہے جوب لگے کی نہیں لگے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ کو اب یہ مائنٹ سیٹ آپ کے اندر ڈیولپ کرنا ہوگا کہ آپ کو جو بھی کام کرنا اگر آپ کو تیاری کرنی ہے یا تیاری چھوڑنی ہے اگر آپ کو تیاری کرنی بھی ہے تو آپ کو ایک جوب لے کر کرنی ہوگی اب جوب کرے تو کرے کیا کونسی جوب کرے کیونکہ چار پانچ سال سے تو ہم یہی میٹس ریزنگ انگلیس یہ سہی سا پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک چیزیں اچھی چیزیں یہ ہو رہی ہیں آج کے سمیمی مارکیٹ میں کی جو پورا کا پورا جو ایجوکیشن فیلڈ ہے ایجوکیشن ایج بیجنیس انڈیا کا سب سے بڑا بیجنیس ہے ہیل سیکٹر بھی سیکنڈ رینگ پر ہے ایجوکیشن فرسٹ رینگ پر ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جتنی بھی آف لائن انسٹریٹیوٹ سے چاہے وہ کوچنگ انڈیسٹی ہو یا جو ہمارا ایکیڈیمک ستھا ٹینس جو کچھا ایک سے لے کے کچھا بارہ تک سیکنگ وہ پورا کا پورا آن لائن سیفٹ ہو رہا ہے اور ایسی سیکڑو کمپنیاں نکل چکی ہیں ایسی سیکڑو اپلیکیشن نکل چکی ہیں جو آہ جو ٹیچرز کو ہائر کر رہی ہے کی آپ نے اگر آپ کو میتھ سٹرونگ ہے آپ کا میتھ سٹرونگ ہے آپ کا کوئی بھی سبجیکس آپ کا سائنس سٹرونگ ہے آپ کی انگلیس سٹرونگ ہے کوئی بھی سبجیکس سٹرونگ ہے تو آپ پڑھا سکتے ہیں یا جو کچھا ایک کچھا چار سے لے کر کچھا بارہ تک کے سٹوڈنٹس کو بھی آپ پڑھا سکتے ہیں آپ کو وارک فروم ہوم کرنا ہے پڑھانا ہے آن اکیڈمی ہائر کر رہی ہے بائی جوس کا ہائر کر رہا ہے ویدانتو ہائر کر رہا ہے ایسی بہت ساری کمپنیاں بن گئی ہے جو ہائر کر رہی ہیں اگر آپ ایک بار گوگل کریں گے آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو یہاں پر جوپ کی بھرمار ہے آپ تیس چالیس پچاس جار کی جو آسانی سے کما سکتے ہیں کچھ ہی ٹائم میں مطلب کچھ نورمل ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ آرام سے کوالیفائی کر سکتے ہیں اس کو اور اس کا فیوچر بھی تھوڑا اجول ہے کیونکہ یہاں پر سٹوڈنٹس اتنے زیادہ ہیں کچھا ایک سے لے کر کچھا بارہ تک کروڑوں کی تعداد میں سٹوڈنٹس ہے تو یہاں پر جوپ کا کریسیز نہیں آنے والا ہے اگر آپ کے اندر کوالیٹی ہے اپنے اچھے تیاری کی ہے چار پانچ سال تو اچھے ٹیوٹر بن سکتے ہیں اسی فیلڈ میں یا اگر آپ کے پاس اور کوئی پرتیبہ ہے کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں یا کوئی بیزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈی موٹیویٹڈ ہے کہ میرے چار پانچ سال برباد ہو چکے ہیں میں نے پڑھائی کر کے میں انگلیس ریزنگ جیسے پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیماغ سے اپنے نکال دیجئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اسی فیلڈ میں بہت اچھا کر سکتے ہیں بہت سارے اپورچنٹیز ہے اگر آپ کہیں گے کیا کیا آپ اپورچنٹیز ہے کہاں کھاں اپلائی کرنا ہے کیسے کیا کرنا ہے تو اس کے بارے میں میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا تو امید ہے کہ آپ کو جو میں نے بیسک چیزیں بتائی ہیں اس ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے جے ہند جے بھارت ملدی ماترم